اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانشہ حمید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہونڈا کی ٹلر مشین کے بارے میں یہ آپ کے سامنے بوکس موجود ہے میں جاتا ہوں اس کو میں آپ کے سامنے ہی کھولوں تو بات شروع کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا موڈل ہے ایف جے پانسو ہونڈا کی یہ مشین ہے گوڈی کرنے والی مشین ہے اس کو ہم نکالتے ہیں کارٹن سے باہر اور دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا سمان ہے اور کیا اس کے اندر سے نکلتا ہے یہ اس کے آنے والی ویڈیو میں آگے ہم بات کر لیں گے ساتھ ساتھ کے ہونڈا کی ورکنگ ویڈیو اسی مشین کے بھی ہم آگے آنے والی ویڈیو میں بھی دیکھیں گے چلیں اب اس کو شروع کرتے ہیں تو کٹر میں نے رکھا ہوا اس کو ہم اوپن کرتے ہیں ساتھ آپ دیکھتے جائیے گا کہ یہ پٹھیک اس کو کاٹ دیا اس کو کاٹا اور اس کو کاٹ دیا اور اس کو کاٹ دیا تو اس کے بعد دونوں تینوں سیجنوں کو سائیڈ پر کرنے کے بعد ہم اس کے وہ مین جگہ کو اوپن کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے اس کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے اوپر یہ اس کی پیکنگ ہے اس پیکنگ کو ہم نے ریموو کیا اس کے بعد یہ اس کے کچھ ہے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کی علامت کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن اس کا ملتا رہے اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز نکلی ہے یہ ایک اس کے لیمرک ہے پیچھے کی طرف اس کو لگا جاتا ہے اور یہ اس کے طائر ہیں جو اندر مجود ہیں ایک طائر ادھر ہے اور دوسرا ادھر ہے یہ طائر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو طائر ساتھ ہیں اور یہ دیکھیں جی اس کی جو ٹول کٹ ہے وہ ساتھ ہے اس کو بھی ساتھ ہی اپن کر لیتے ہیں یہ اس کے کچھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھلکہ نکال کے ہی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ اس کا ایک روڈ ہے اور ساتھ یہ کچھ چابیاں نٹ بولڈ وغیرہ ساتھ ہیں یہ اس کا یہ کارٹر پینے وغیرہ ساتھ ہیں یہ اس کی مینویل بک ہے اور ساتھ یہ اس کا پلگ پانا اب بات کر لیتے ہیں اس کے اس ٹلر بوکس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کو ہم نکالتے ہیں باہر دوستو یہ گوڑی والے پھالے اس ہونڈا مشین کے ساتھ ہیں یہ بھی کارٹن سائٹ سائٹ پہ ہو گیا اور اب یہ مشین ہے یہ کچھ اس کا ویٹ ہے یہ ویٹ آگے کی طرف لگتا ہے اس کو جو ہم دیفنیلی اسمبلڈ ہی ہے ساری مشین سیمپل اس کو ہم تھوڑا سا سائٹ پہ کرنے کے بعد اس مشین کو ہم نکالیں گے باہر ہینڈل صرف کھلا ہوا ہے ہینڈل کو ہم یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے ہینڈل کو یہاں پہ لگا دیں گے مشین مکمل اسمبلڈ حالت میں موجود ہے اس کو جوڑنے کی کوئی ویڈیو الگ سے نہیں ہوگی لیکن اس کی ورکنگ ویڈیو ضرور دیکھیں گے ہم تاکہ یہ اس کو پر سے اتاریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہونڈا کا یہ ورنٹی کارڈ اس کے ساتھ نکلا ہے یہ اس کی ایک سال کی ورنٹی ہے اس مشین کی ہونڈا کا یہ موڈل آپ اس کو فوکس کر کے دیکھ سکتے ہیں ہونڈا جی ایکس ون سکسٹی اس کے اوپر انجن لگایا گیا ہے لیں جی دوستو کارٹن ہم نے مکمل ایک سیڈ پر کر دیا مشین آپ کے سامنے باہر نکال کے رکھ لیا ہے اور یہ اس کے پھالے ٹائروں کی جگہ پر لگا دیا ہے اور یہ ٹائر پیچھے لگا دیا ہے ٹائر اس ٹائر اس ٹائر اس ٹائر اس ہی لگایا ہے یہاں پہ جب ہم نے اس کو مشین کے ایک جگہ سے دوسری کا لے کے جانا ہے تو پھر ہم ٹائر نیچے لگا دیں گے پھالے اتار لیں گے جب آپ نے کام کرنا ہے مشین سے ورکنگ کرنی ہے تو پھر ہم یہ گوڈی والے پھالے جو ہوں نیچے لگا دیں گے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہونڈا کا بہترین یہ موڈل ہے گوڈی کرنے کے لیے مشین کام آتی ہے ایف جے ایف جے پانسو ہونڈا اس کا موڈل ہے تو یہ بلکل چلانا اس کو آسان ہے یہاں سے ہم اس کو کلچ پکڑ لیں گے یہ مشین چل پڑے گی یہ اس کی ریس ہے اور یہ اس کے گئر ہے لیں کر دوستو اس فالے فاد co в اینہوں نے موڈل میں اتار لیا اس کے جگہ ٹائر لگا دیں ٹائر جیسے میں نے بتا تھا یہاں پر لگاتے ہیں اور اس کو باتانے تھی اس کو آسان چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کیسے کر سکتا ہے یہ دیکھیں اگر فوکس کر جس کو کچھ پینے لگی ہیں یہ تین پینے لگی ہیں اگر یہ پین میں نکالتا ہوں یہ دیکھیں یہ کی کے میں یہ پلیٹ میں لگ والے حصے کی پین بھی نکالوں یہ دیکھیں یہ ایک پین یہ نکالیے تو یہ دیکھیں اتنا حصہ مزید یہ لگ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اتنا بھی چلا سکتے ہیں فاصلہ یعنی کہ اس کھیل کا فاصلہ زیادہ ہے اس کا کم ہے آپ اس فاصلے کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں مسال کے طور پر اب یہ بھی فاصلہ آپ کے لیے زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے یہ والی پین بھی نکال دیں گے یہ دیکھیں تو آپ یہ سنگل ایک پھالا یہ دیکھیں یہ والا پھالا ایک پھالا جب آپ لگائیں گے ایک طرف اس سیٹ سے بھی ایک پھالا یہ دوسرا سیٹ یہ سامنے ہے یعنی اس سے ایک پھالا لیں گے اس سے ایک پھالا لیں گے دونوں کو چلائیں گے تو فاصلہ جو مشین کے وٹس ہے وہ بہت ہی کلوز ہو جائے گی یعنی آپ اس کو ایک فٹ بھی چلا سکتے ہیں اس کو آپ دو فٹ بھی چلا سکتے ہیں اس کو آپ تین فٹ بھی گوڑی کر سکتے ہیں اس مشین سے یہ ہے مقصد فالوں کے بتانے کا اور ان فالوں کو ہم جب ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کر جائیں گے تو بڑا ہی آسان ہے یہ دیکھیں یہ جو ہک کے جہاں سے جہاں پر ٹائر لگے ہوئے تھے ہم اس کو اس کو پر پھسا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح اب کیا دوسرے کو اس طرح پھسا دیں گے جو بندہ اس کو ٹائروں پر موف کر کے ایک جگہ دوسرے جگہ لے کر جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ آگے پیچھیں نہیں کہ ابھی فیلال انجن سٹارڈ نہیں کیا ایک جہاں دوسرے کا جب موف کر کے لے کر جائے گا تو یہ فالوں کو بندے کو اٹھانا نہیں پڑے گا یہ اس کی خصوصیت ہے اب بات کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو ورنٹی کارڈ ہے وہ ساتھ ہے ایک سال کی اس مشین کی مکمل ورنٹی ہے اس کو فیلپ جب آپ خریدیں گے جب آپ لیں گے اس کو مکمل طور پر فیلپ کر کے دیا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے گا پڑھیں اس کی کیا احتیاطی تطبیر ہے کیا اس کی صفائی ہے فیلٹر صفائی ہے آئل چینج ہے گئر آئل کب چینج کرنا ہے سارے اس میں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو جن دوستوں کو یہ مشین چاہیے ان سے دیئے گے نمبر پر رابطہ قائم کر کے کال کر کے ویٹس ایپ کر کے مشین مگوا سکتے ہیں شور روم پر تشریف لاسکتے ہیں لہور میں ہمارا شور روم ہے ایگرو پاور مشین ری سٹور روحی نالا روڈ گجیو متا میٹرو بس کا جو آخری سٹاپ ہے یہاں لہور میں 27 سنبر فیروزپر روڈ کے اوپر وہاں ہمارا شور روم منڈی کے سامنے تو ہوفولی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں دوستوں کو سارے شیئر کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ